زمین کا مطلب ایک جنرل concept of all planets ہے تو جب اللہ نے کہا نا کہ خالہ کا سب اس سباواتی والارب تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام planets میں نے جو ارض کا جو کلے کا concept جہاں جہاں بھی ہے وہ میں نے سات دن میں بنائے ہم سمجھتے ہیں ہمارا پلانٹ اللہ نے سات دن میں بنائے پلانٹ کی کیا ہم نے اتنی بڑی اوقات کر دی اللہ تعالیٰ سارے اسمان بنائیں گے سات دن میں اور ہماری زمین پلانٹ سات دن میں ہم سے زیادہ تو جوپٹر مٹھا ہم پرنا چاہیے سمجھے ہیں یا تو مارس کو بھی ڈیلیٹ کرنے مارس بھی کوئی چیز نہیں ہے سات دن میں زمین بنی ہے تو مارس کی دن میں بنائے یہ دماغ کیوں زبردستی conclusion ڈالی بھی ہم نے بس آنکھیں بند کرنے کیا کسی نے تھان لیا ہونا دجال نے آنکھیں کھولی ہیں اور یہ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ نبی ہے یا اللہ کیونکہ علماء اکرام کی بیعت ہونی ہے میں ابھی بتا دوں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عورتیں اور علماء اکرام بیعت کریں گے تو یہ غور کہیں وہ کیوں کریں گے کیونکہ اس انگل سے دیکھے بغیر دجال واقعی میں کوئی ایسا کرشمک کرے گا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خواب سنا دوں آپ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کو ستر ترک سے ہے ستر دفعہ لکھی گئی ہے یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں واللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب اشارت ہوئے کہ میں نے یہ دیکھا کہ عورت عیسیٰ قابے میں تواف کر رہے ہیں ایک ہاتھ کے ایک بندے کے جسم کندوں پہ اور دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندوں پہ اور دو بندوں نے عورت عیسیٰ کو کیری کر کے تواف کروا رہے ہیں اور ان کے بال گھیلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے اور پھر اللہ علیہ وسلم شاہر حمد ہے کہ میں نے پھر دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے دجال بھی بالکل اسی طریقے سے تواف کر رہے ہیں اور سے سنیے اس بات کو یہ میں آپ کو کسی بڑا سے یہ خواب سنا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پوری عمد کو آخری دن تک کے بچے کو آخری دن کے بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ایک ایک چیز کا اپی کرے گئے سمجھ رہے ورنہ تو کوئی یہ کہے کہ کعبے میں تو انٹر کیسے ہو گیا دجال ہرمین میں تو انٹر نہیں ہو سکتا دجال تو نہ مدینے میں نہ مکہ میں یہ کعبے میں توافی سے کر رہا ہے یہ خواب کیا بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب دجال نے آنا ہے تو عیسیٰ کی ایکزیکٹ فوٹو کا بھی بنانی ہے جو عزت عیسیٰ نے چھکل مبارک ان کی جو ان کا حلیہ مبارک جو ان کی سنت ہے جو ان کا بولنے کا طریقہ ہے جس طریقے سے انہیں بات کرنی ہیں مطلب طریقے کا مطلب ہے جس دعوت کا انہوں نے جو انہوں نے اس وقت یہ بھی ہوئی کرے گا اس لیے سورہ کا پہلے دس صورتیں اس وی اس فساد کی توڑ میں آئیں کہ کیوں اللہ کا بیٹا بنانے کی پوش کرتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کا چونکہ کونسپٹ اللہ کا بیٹا کے طور پر مشہور ہے تو دجال میں آگے پہلے وہ تین عرب عیسائی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے عیسیٰ اگر آگے یہ اگر سمجھ لیں کل حضرت عیسیٰ اصل میں آ رہا ہے جو بھی ہے چاہے دجال ہے چاہے ہمارے عیسیٰ اور وہ آگے کہے کہ نہیں میں تو وعدانیت کے لیے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ تو فراڈ ہے تو تو اصلی فراڈ ہے تو تو مسلم آنو ٹائپ کا آدمی ہے یہودی ٹائپ کا آدمی ہے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ حضرت عقاف کی پہلی دس آیتیں بہت کلیر لی بتا رہی ہیں کتنی کلیر لی اتنا مطلب میں بہت کلافی بہت کام ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے مگر حدیث بڑی کلیر ہے کہ تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو ایک آنکھ والا اور وہ کے کمجمع رب ہوں تو وہ دجال ہی ہو سکتا ہے تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں رب کے ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا سمجھیں سو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اپنی رببیت جھاڑے گا یہاں پہ دنیا میں آتی وہ کیسے کیونکہ پھر اللہ کے نبی اسلام نے شابہ ہوئے کہ وہ جنت ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا دوزخ ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا جو اس کی جنت ہے تمہاری اصل میں دوزخ ہے اور جو اس کی دوزخ ہے وہ ہی اصلی جنت ہے تو پھر اور بڑی نشانت